یہ کہانی ہے آج سے کچھ دن پہلے کی جب میں پاپا کے ساتھ کچھ کام کے سلسلے میں سہر آیا تھا پیٹا جی سام چکھے ہم لوٹ پائیں گے ابھی تو دوپیر ہو گیا بیٹا دیکھ ہم جتنا جلدی جائیں گے اتنا جلدی ہی واپس آئیں گے ٹھیکے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چلو چلتے رہتے ہیں چوچے بیٹا کام کتم جتے جتے تو رات ہو گئی لگتا ہے آج ہم گھر نہیں جا پائیں گے ٹھیک ہے پیٹا جی یہ پر کوئی اچھا سا ہوتن دیکھتے آج کے لئے آبا نہیں روک جاتے ہیں ہاں ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے آج کے لئے ہم اس والے ہوتن پہ ہی روک جاتے ہیں یہ ہی ہے وہ وقت جہاں پر میں نے ایکسپیڈینس کی میرے پیٹا کے ساتھ سہر کی اوئے روم ہلو سر ویلکم ٹو اوئے سرویسز سر آپ لوگوں کو کیسے روم چاہیے بھائی سب ہم لوگ گاؤں سے آئے ہیں اچھا اس لئے بھائیہ بس رات بجات جائے کچھ ایسا کم خرچ والا روم لکھائیے سر ہمارے پاس ایسا سیب ایک ہی روم ہے اگر آپ کا فرمیشن ہو تو میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں سر یہ دیکھو یہ رہی ہے آپ کی روم با بھائیہ بہت اچھا بہت اچھا روم ہے یہ بھائیہ اس روم کا خرچہ کتنا آئے گا بہت اچھا روم ہے بہت اچھا روم ہے بہت اچھا روم ہے موسیقی 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 ایک سوڑے کے ماں کی چھو بینچوں لڑکی تھا آواز جا رہا تھا کہتے سالا دارے رات کیا میں یہاں پچھرا ہی ہوتا ہے ہاں میں سالے رات سوڑے پہنے کی اتنے کروسر کی لیکن شو نہیں پائے اتنا آواز جا رہا تھا آہ آہ ادھر ادھر سے یہاں یہ کیسے کیسے آواز جا رہیتے بیٹا کسی ہاتھ ہے آپ ایسے کیسے کر سکتے آپ تو پہلے بولنا چاہیے تھے کہ یہ ہوتل نہیں یہ کھوڑا ہے اگر یہ بات میں نے پہلے آپ کو بول دیتا تو آپ کے لئے اچھا ہوتا جہاں پر کوئی ٹھککا ٹھککا ہے نہیں موسیقی